موسیقی مردین آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی میرے ویورز ہیں تمام جو عرب ممالک میں موجود ہوں کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے ان کے لئے آج ایک ایسا خوبصورت اور انتہائی سستہ اور سادہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں صرف دو چیزیں استعمال کی گئی ہیں جن سے عدو خاص میں ایسی سختی آ جائی کہ نہ مرد بھی جس کا نفس مرجا گیا ہو خواہو کسی بھی وجہ سے ہو غلطکاریوں کی وجہ سے ہو ہاں پیدائشی ہے تو اس میں ہم معذرت خواہیں بہت تائم لگتا ہے لیکن جو غلطکاریوں کی وجہ سے نقصان ہوا حضور میں سختی تڑک تندی ختم ہو گئی اس کو بحال کرنے کے لئے دو ہی چیزیں کافی ہیں اگر آپ ان کا استعمال جو بتایا جائے طریقہ اس پہ کرتے رہیں تو چند ہی روز کے استعمال سے اس قدر قوت اس قدر پاور سختی آ جائے گی جو نہ قابل برداشت رہے گی اور رضو خاص جو ہے وہ پہلے جیسا سخت مضبوط ہو جائے گا تو ناظرین دو چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک پیاز اور نمبر دو شہد خالص دیسی شہد مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے اگر نہیں کیونکہ بیرون ملک میں بہت کام ملتا ہے تو جو کمپنی اچھی ہو جس کا سمجھتے ہوں آپ شہد خالص ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے دو عدد پیاز آپ چھین لیں انہیں صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد انہیں جوسر اگر موجود ہے تو جوسر ایسے بھی آج کل موجود ہیں جن کو جو کہ سبزیوں کے جوس بھی نکال لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دو پیاز کا ارک جو ہے وہ نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے محفوظ کر لیا اس کے بعد آپ نے صبح کے وقت نیہار مون اس ارک کا جو آپ نے نکالا ہے رس نکالا ہے دیسی پیاز اگر مل جائے تو بہتر ہے نہیں تو جو پیاز مل جائے اس کا ارک جو ہے اس میں آپ نے اس کے دو چمچ نکال کر الگ کسی پیالی میں رکھ لیں اس میں ایک چمچ شہد خالص جو ٹیبل سپون ہے وہ آپ نے میلاد کر اچھے طریقے سے اسے ہیلا لیں تاکہ وہ ایک دوسرے میں یک جاں ہو جائیں جب ہو جائیں تو آپ اسے پی لیں اور تقریباً آدھے گھنٹے پینتالیس منٹ کے بعد آپ ناشتہ کریں اور اسی طرح آپ نے رات کے وقت پی کھانا کھانے سے پہلے آپ نے یہ لے لینے ہے ایک خوراک دن میں دو خوراکیاں آپ نے استعمال کرنی ہے اسے آپ اپنی گزہ بنا لیں دوہ بنائیں گے تو پندرہ دن کا ٹائم ہے پندرہ دن آپ استعمال کر لیں اور آپ دیکھ لیں لیزہ بنائیں گے تو آپ کے پندرہ نہیں بلکہ تاہیات آپ اسے استعمال کرتے رہیں بہت سارے مراز کا علاج بھی ہے جس معنی طاقت بھی اس میں سے آپ کو مہیا کی جائے گی تو ناظرین یہ تھا آج کا نہائی تھی سادہ اور آسان نسکہ تو ناظرین نسکہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتری میلوز کا جات ہیں وہ آپ بہت آسانی دیکھ سکیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ